موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سب ویجیٹیبل چکن سوپ اور بہت مزک اور بہت سمپل اور بڑی جلدی بن جاتا ہے تو چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے دس کپ پانی کیونکہ کونٹریٹی میں تھوڑا زیادہ بنا رہی ہوں تو اس کے اندر ہم نے لیا ہے چکن کا ایک ادد بریسٹ کا پیس کیونکہ میں نے بھول چکن لیا تھا تو ایک فول بریسٹ پیس لے رہی ہوں اور اس کا بیچ کا جتنا بھی میٹیریل ہوتا ہے جو بون سائیڈ ہوتی ہے وہ پوری ہم نے لیا ہے کیونکہ اس سے یہ ہے کہ اچھا سا بون کا ذائقہ بھی آ رہتا ہے اور ہمارے پاس زیادہ سا چکن بھی آ جاتا ہے تو یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے تین ادد لہسن کے جوے ایک چھوٹا سا ٹکڑا دارچینی کا نمک ڈالیں گے اس میں تقریباً 1 ٹی سپون زیادہ نہیں ڈالیں گے بعد میں ہم دیکھ لیں گے کہ ہمیں کتنے نمک کی ضرورت ہے پھر ہم اتنا نمک اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہاں پر لے رہی ہوں میں تقریباً 1 ٹی سپون ہی کالی مرچو کا پاؤڈر اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون بھر کے سرکا آپ کالو آکے تو یہاں پر ہم نے یہ چیزیں ڈال دیں گے اب ہم نے اس کو ڈھک کے چھوڑ دینا ہے تقریباً 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 تک 15 سے 20 منٹ کے لئے تاکہ یخنی اچھی طرح سے تیار ہو جائے اور ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے تو باقی پھر میں آپ کو پروسیجر بتاتی ہوں ملتے ہیں تقریباً 20 سے 25 منٹ کے بات تو یہاں پر جناب یہ دیکھیں 25 منٹ ہو چکے اور کتنا دھوان سا نکل رہا ہے میں نے سٹیمر اس کا اون کر دیا ہوا تھا آپ چاہئے تو اس کو بند بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو اٹھا کے چیک کرتے ہوں الحمدللہ رب العالمین تو یہ دیکھیں ہمارا چکن کتنے مزے کی یخنی نکل چکی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے چکن کو نکال لینا ہے اس طرح سے اس کے ساتھ یہ جو ہم نے لیسن ڈالا تھا وہ بھی ہم نے نکال لینا ہے یہ دارچینی کا ٹکڑا بھی دیکھیں اپنے آپ ہی باہر آگیا ہے تو باس ہم نے اس کو نکال کے اس کو تھوڑے تھوڑا سا تھنڈا کرنے زیادہ تھنڈا نہیں کریں گے اس کو فوراں سے شریڈ کر لیں گے تو اب میں یہاں پر اس کے اندر ایڈ کروں گی دو اداز میں نے لی ہیں گاجریں دیکھیں اور ان کو میں نے قدو کش کر لیا یہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اچھا ویجیٹیبلز جو ہوتی ہیں وہ اس کے اندر اوپشنل ہوتی ہے مطلب آپ کی مرضی ہے اس کے اندر میں یوز کر رہی ہوں تقریباً ایک کپ بندگو بھی فلیم ہمارا میڈیوم ٹو ہائی پہ ہے تو چلیں اس کو مکس کرتے ہیں اب ہم اس کو پکاتے ہوں چکن کے ریشے کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں سوپ ہمارا پک رہا ہے تو اب ہم اس کے اندر چکن ایڈ کر رہی ہوں تو میں نے یہ شرد کر لی ہے تو یہ میں اس کے اندر ایڈ کر کے مکس کروں گی دیکھیں کتنا مزے کا اس کا کلر ہو گیا ہے گاجروں کی وجہ سے کتنا اچھا کلر ہو گیا ہے اگر آپ چاہیں تو کٹ کے بھی گاجریں اور ایسے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہوت سوس ہے ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون ہمارے ہوت سوز کریں گے ٹو ٹیبل سپون میں ڈال رہے ہوں ٹو ٹیبل سپون ہم اس کے اندر سرکا ایڈ کریں گے نِکس کریں گے اچھے سے اور ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے تقریباً ون ٹیبل سپون اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے کالی مرچے ون ٹیبل سپون اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو زیادہ ڈال لیں کم چاہیے تو کم ڈال لیں اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے تھوڑی دیر اب اس کو مکس کریں گے تاکہ ہماری جو ویجی ٹیبلز ہیں نا وہ بھی اچھی طرح کیونکہ گاجریں تو گل جائیں گی لیکن بند کو بھی نہیں گلے گی اس طرح سے اچھی طرح سے تو اب اس کے اندر ڈال رہے ہیں جی 2 ٹیبل سپون ہی ہم اس کے اندر ڈال لیں گے سویا سوس اور اس کو پکنے دیں گے تقریباً دو سے تین مینٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے ہم پکائیں گے پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو دو مینٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس پوائنٹ پر اس کے اندر ڈال ہے دو ادد ڈال لیں گے میں نے سوری تین ادد ڈال لیں گے کیونکہ ہمارا سوپ زیادہ ہے تو انڈے بھی لینے تو انڈے کی سفیدی لینے ہیں اور یہ دیکھیں ڈال دیا میں نے فورا میں مکس نہیں کروں گی تھوڑے دیر بعد میں اس کو مکس کروں گی تو یہاں پر اب میں اس کو مکس کرتی ہوں الحمدللہ یہ دیکھیں جی انڈوں کا کتنا مزیدار سا ریشہ بیچ میں آ گیا ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں پر سبحان اللہ اللہ کی قدرت اللہ کی شان ہر چیز خوبصورت بنائی ہے میرے رب نے تو بس اب ہم نے کیا کرنا ہے 2 table spoon corn floor لینا ہے اور اس کو پانی میں مکس کر کے پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو یہاں پر 2 table spoon corn floor اور اس طرح سے پانی میں مکس کر کے اب ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں یہ کارن floor جو ہے بیسیکلی سوپ کو تھک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آپ لوگ پہلے تو 2 table spoon بھر کے ڈال دیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ 2 table spoon کہا گیا ہے تو آپ نے 2 ہی ڈالنا ہے یہاں پر ڈپینڈ کرتا ہے تو چلیں جی اب اس کو تھوڑی در پکائیں گے گاڑا کریں گے بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں کریں گے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں لینے دیں گے اڈڈے کی زیادہ ہی بڑی سیوو بن گئی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑوں تو چلیں اب اس کو مکس کریں گے اور میں آپ سے ملتی ہوں 2 سے 3 منٹ بات تاکہ یہ اچھے سے تھک تھوڑا سا ٹھک ہو جائے پھر میں آپ کو اس کی کنسسٹینسی دکھاتی ہوں تو یہاں پر جی تیار ہے ہمارا بہت ہی مزیدار سا سوپ تو یہ دیکھیں آپ کتنا مزیدار ہے بہت ہی گرم ہے اس ٹائم ہے بلکل یہ دیکھیں اس کو یہ جھوڑ رہی ہوں تاکہ یہ ساری ہیٹ اس کی جو ہے نا وہ کیمرے پہ آ رہی ہے تو چلیں جی یہ دیکھیں کتنا مزیدار ہمارا گرما گرم سوپ تیار ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بنائی ہے یقین مانے آپ بھی اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگے انشاءاللہ کو میری ریسپی کے ساتھ جلدی ملوں گے اجازت دیجے اللہ حافظ